ہیلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو ایکس پوچ فیکٹری دوستو سفید رنگ کس کو نہیں پسند سفید رنگ کے جانور دیکھنے میں بہت زیادہ اٹریکٹیف لگتے ہیں دنیا میں انگنت جانور مجود ہیں اور روز بار روز ان جانوروں کی نئی نسلے بھی دریافت ہو رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نیاب اور خوبصورت سفید رنگ کے جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے نئے آنے والے دوستوں سے گزاری شاہ کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے وائی ڈیر دوستو آپ نے اس ہیرن کو موویز میں تو دیکھا ہوگا لیکن ریئر لائف میں یہ ہیرن بہت زیادہ ریئر ہوتے ہیں اس ہیرن کو پہلی بر دیکھنے میں کچھ ایسا لگے گا جیسے یہ نکلی ہو ان ہرنوں کا اتنا زیادہ شکار کیا گیا کہ یہ دنیا میں آپ صرف تین سو کے قریب ہی بچے ہیں سائنستانوں کے مطابق یہ تیس ہزار ہرنوں میں صرف ایک ہی وائی ڈیرن پیدا ہوتا ہے وائیڈ کرو دوستو آپ لوگ ڈیلی کووے تو دیکھتے ہی ہوں گے ان کوووں کا رنگ کالا ہوتا ہے اور ان کے کالے رنگ کی وجہ سے کئی طرح کی مسائلیں بھی قائم کی جاتی ہیں دوستو آپ یقین نہیں کریں گے اس دنیا میں صفیت رنگ کے قوے بھی موجود ہیں یہ قوے دنیا کے ریریس برڈ ہیں ان کو اپنے صفیت رنگ کی وجہ سے اپنے پارٹنر دونے بھی بہت پرابلم ہوتی ہے موسٹلی یہ قوے پیٹ کی صورت میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان کی تداد دنیا میں بہت ہی کم ہے وائٹ لائن دوستو وائل لائن کو پینٹرالیو بھی کہا جاتا ہے یہ ہلکے سنیرے اور صفیت رنگ کے ہوتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ دنیا میں ریر ہیں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں صرف یارہ وائل لائن ہیں ان میں میل کا سائز دس فٹ لمبا اور دس فٹ انچا ہوتا ہے جبکہ فی میل شے فٹ لمبی اور تین اشاریہ چھے انگ تک انچی ہوتی ہے ان کا وزن تقریباً دو سو چالیس کیجی تک ہوتا ہے اور ان کی عوض تمر بھی سال تک بتائی جاتی ہے یہ شیر دوسرے جھلی شیروں کی نسبت کم خطرناک ہوتا ہے وائٹ الیگیٹر دوستو ویسے آپ نے تو کالے اور ڈار گری کلر کے الیگیٹر تو دیکھیں ہی ہوں گے لیکن آپ میں سے شاید کبھی کسی نے سفید الیگیٹر کے بارے میں سنا ہو کیونکہ یہ کافی ریر ہوتے ہیں جیسا کہ نورمل الیگیٹر کی آنکھوں کا رنگ کالا ہوتا ہے لیکن وائٹ الیگیٹر کی آنکھوں کا رنگ ہلکا گلابی ہوتا ہے ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کسی نے ان کے اوپر سفید پینٹ کر دیا ہو ان الیگیٹر کو خاصی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ عام الیگیٹر کی طرح دھوب میں نہیں رہ سکتے ان کی جلد کافی نازک ہوتی ہے پوری دنیا میں اس الیگیٹر کی تداد بہت ہی زیادہ کم ہے یہ سفید رنگ ایک بماری ہے جانوے کے جسم میں پنگمنٹ کی کمی ہونے کی وجہ سے ان کا رنگ سفید ہو جاتا ہے یہ بماری صرف جانوے میں نہیں بلکہ انسانوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے آپ نے اپنے اردگرد بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کا رنگ بہت زیادہ سفید ہوتا ہے حتیٰ کہ ان کے بالوں کا رنگ بھی سفید ہوتا ہے دوستو سفید ہاتھی آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید ہی دیکھا ہو کچھ عرصہ پہلے بھارت کے ایک شہر میں سفید ہاتھی کو دیکھا گیا تھا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو ایسا لگے گا کہ اس ہاتھی پر وائٹ پینٹ کیا گیا ہے کیونکہ وائٹ ہاتھی سنو وائٹ نہیں ہوتا وہ ہلکا ریڈش براؤن ہوتا ہے جو کہ گیلہ ہونے پر ریڈش پنک ہو جاتا ہے یہ ہاتھی زیادہ تر تھائی لینڈ میں پائے جاتے ہیں اور یہ لوگ ان ہاتھیوں کو پاور اور سیمبل آف روائل بھی مانتے ہیں انڈیا میں سفید ہاتھی کو بہتی شب مانا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ان کی پوجہ بھی کی جاتی ہے وائٹ زراف کینیا میں دنیا کا سب سے نیاب وائٹ زراف دیکھنے کے لیے ملتا ہے لیکن بہتی دکھ کی بات ہے کہ یہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی بچا ہے کیونکہ دو اور زراف کو لوگوں نے مار دیا تھا اس اکیلے زراف کو بچانے کے لیے اس کے جسم کے اندر ایک جی پیس ٹریکنگ ڈوائس فٹ کی گئی ہے سن دو ہزار سولہ میں پہلی دفعہ وائٹ زراف کو دیکھا گیا تھا لوگوں کی نظروں میں آنے کے بعد شکاریوں نے دو وائٹ زراف کا شکار کر لیا وائٹ سنیک دوستو دنیا میں ہر کوئی سام سے ڈرتا ہے اور سچ میں یہ بہت ہی خطرناک جانور ہے یہ بات جان کر آپ کو حرانگی ہوگی کہ دنیا میں پائے جانے والے سفید سام نیاب اور خوبصورت ہی نہیں بلکہ بہت ہی نازج بھی ہوتے ہیں اور یہ سفید سام موسلی آپ کو زو میں ہی دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ نیچر میں یہ سروائیو نہیں کر سکتے یہ سام اتنے زیادہ نیاب ہیں کہ آسانی سے کہیں سے ملتے بھی نہیں وائٹ کاکروچ دوستو یہ دنیا میں ہر کچن میں پائے جاتا ہے یہ بہت ہی زیادہ ڈیٹ قسم کا کیڑا ہے نورمل کاکروچ کا رنگ لال کلر کا ہوتا ہے اسی لئے ادو میں ان کو لال بیک بھی کہا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ سفید رنگ کا کاکروچ دوستو یہ کاکروچ کی کوئی نئی قسم نہیں بلکہ نورمل کاکروچ ہی ہوتا ہے صرف بماری کی وجہ سے ان کا رنگ سفید رہ جاتا ہے کچھ سفید کاکروچ کچھ ہی عرصے کے بعد اپنا رنگ بدل لیتے ہیں ایسا کسی جادو کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ جب ان کے اوپر نیو سکین آتی ہے تب ہوتا ہے وائلڈ سپوئرل دوستو یہ جانور ہر جگہ پر پائے جاتا ہے چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ کافی پیوڈ بھی ہوتا ہے پوئرل کو عام زبان میں گلہری بھی کہتے ہیں اگر بات کریں سفید گلہری کی تو ان کی تداد پوری دنیا میں بہت ہی کم ہے ایک اندازے کا مطابق دس لاکھ گلہری میں سے صرف ایک کا رنگ سفید ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں دنیا کے کئی حصوں میں اس گلہری کو لکی بھی مانا جاتا ہے اگر کوئی پہلی بار سفید گلہری کو دیکھے گا تو وہ اس کو چوہ ہی سمجھ لے گا کیونکہ اگر اس کی دن پر دیان نہ دیا جائے تو یہ سفید چوہے کی طرح لگتی ہے وائٹ کینگرو دوستو کینگرو دنیا میں سب سے زیادہ یونیک جانوروں میں سے ایک ہے کینگرو سب سے زیادہ اسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں ان کا نارملی رنگ براؤن ہوتا ہے اور یہ اسٹریلیا کا نیشنل اینیمل بھی ہے کہ آم میں سے کسی نے کبھی سفید کینگرو کو دیکھا ہے یہ بہت زیادہ ریر اور دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں ان کی سکین آم کینگرو سے بہت زیادہ نازک ہوتی ہے دھوم میں ان کی سکین کا ڈیمیج ہونے کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے ان کا سفید رنگ ہونے کی وجہ سے دوسرے جانور ان کی شکار کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں یہ جانور بھی بہت خوبصورت ہے کتنی کمال کی بات ہے کہ ایک ہم ہے کہ اس دنیا میں رنگ ڈومتے ہیں اور اٹریکٹیو رنگوں کو خوبصورت مانتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بغیر رنگ کے جانور بھی اتنے پیارے لگ سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا ملیں گے پھر اسی طرح کی ایک انٹرسٹک ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ